بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ ویڈیو میں جس طرح سے ہم نے بیان کیا کہ کس طرح سے بیعت اقبائے اولا ہوا کہ مدینہ سے کچھ لوگ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور انہوں نے ایمان قبول کیا تو آج ہم بات کریں گے بیعت اقبائے ثانیہ کی کہ جب اگلے سال تیرہ نبوی کو وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ حج کے لیے تشریف لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کافلے کے آنے کی تلہ مل چکی تھی رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے نکلے حضرت عباس اگرچہ مسلمان نہ ہوئے تھے لیکن ہمیشہ سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی تھی وہ اتفاقاً راستے میں مل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہمراہ لے لیا اور اپنے ارادہ سے متلاہ فرما دیا چنانچہ دونوں رات کی تاریکی میں وادی اقبا میں پہنچے وہاں مدینہ سے آیا ہوا مومنوں کا کافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر تھا اس جگہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مدینہ سے صرف مسلمان ہی نہیں آتے تھے بلکہ مشرقین حسب دستور قدیم حج کے لیے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبا میں پہنچ کر منتظر مسلمانوں سے ملاقات کی مدینہ میں تشریف لے جانے کی خواہش سن کر حضرت عباس نے ایک مناسب اور ضروری تقریر کی انہوں نے فرمایا مدینہ والوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں ہیں ان کا خاندان ان کی حفاظت کرتا ہے تم ان کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہو یہ یاد رکھو تم کو ان کی حفاظت کرنی پڑے گی ان کی حفاظت کوئی آسان کام نہیں اگر تم ازیم و شان اور خون ریز لڑائیوں کے لیے تیار ہو تو بہتر ہے ورنہ محمد کے لے جانے کا نام نہ لو برہ بن مارور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عباس ہم نے تمہاری بات سن لی ہم سب باتوں کے لیے تیار ہیں اب شیم بن علیہان نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وعدہ کریں کہ ہم کو چھوڑ کر واپس تو نہیں آ جائیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرا جینہ اور مرنہ تمہارے ساتھ ہی ہوگا عبداللہ بن رواحہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس کے معافضے میں کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی عبداللہ نے کہا بس سودا ہو چکا اب نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے کول سے پھریں نہ ہم پھریں گے اس کے بعد سب نے بائت کی اس بائت میں براب ان معرور سب پر سابق تھے اس بائت کا نام بائت اقبہ ثانیہ مشہور ہے جب بائت ہو چکی تو اسد بن زرارار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو مخاطب ہو کر کہا لوگو آگاہ رہو کہ اس کول و قرار کا یہ مطلب ہے کہ ہم ساری دنیا کے مقابلے کے لئے تیار ہیں سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کو ساری دنیا کا مقابلہ کرنا پڑے گا جس وقت اقبہ کی گھاٹی میں یہ بائت ہو رہی تھی اس وقت پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک شیطان نے زور سے اہل مکہ کو آواز دی اور کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جماعت کہ آدمی تمہارے خلاف مشورے کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مومنوں کی اس جماعت نے اس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا جب تمام مراحل تیہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف تشریف لے جانے کی تاریخ کی تائین اس نے علاہی پر موقوف رکھا اس کے بعد ایک ایک دو دو کر کے سب آدمی خاموشی سے وہاں نکل گئے تاکہ اس جلسے کا حال کسی کو معلوم نہ ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس یہ دونوں مکہ چلے آئے مگر صبح ہوتے ہی قریش خور رات کے اس جتماع کا حال معلوم ہوا وہ اس وقت مدینہ والوں کی قیامگاہ پر پہنچے اور دریافت کیا رات کو تم لوگوں کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے مدینہ والوں میں جو لوگ غیر مسلم یعنی بود پرست تھے ان کو خود رات کے اس جتماع کا حال معلوم نہ تھا انہیں میں عبداللہ بن ابی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھا جو بعد میں منافقوں کا سردار بنا اس نے قریش سے کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ والے کوئی اہم معاملہ کریں اور مجھ کو اس کی تلا نہ ہو قریش کا شک جاتا رہا اور وہ واپس چلے آئے یہ احوال تھا بیعت اقبہ ثانیہ کا نیکسٹ ہم بات کریں گے انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے واقعات کی